ہیلو فریک چم چم ٹوائز میں آپ سبھی کا سواگت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہے کاجل کا گھر اور یہاں کاجل کی گھر میں دن کے وقت میں سب ہی سو رہے ہیں کیونکہ گرمی کے قارن سب اپنے اپنے رومے گرمی سے پریشان ہے تو چلے جانتے ہیں کاجل کی کہانی میں کیا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل پر رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب سر رکھیجئے گا کتنی گرمی ہے اتنی گرمی میں نیم کہاں سے آئے گی مجھے تو کتنی چول کی پیاس لگیا جاگل کے پانی پیتی ہوں ملا تو حلم شک گیا کتنی گرمی ہے کاش بالش ہو جاتی کتنا مزہ آتا ممی آرام کر لیے جاگل کے خود سے ہی پانی پی لیتی ہوں اے اوپر والے بالش کلا دو کتنا من کلا ہے بالش ہو جاتی تو کتنا مزہ آتا اس گرمی سے لاحظ ملتی پہلے تو جاگل کے پانی پیتی ہوں علی اس میں دیکھتی ہوں پانی علی یہ کیا یہ تو پولا کھالی ہے مجھے کتنی جول کی پیاس لگی ہے اس میں تو پانی ہی نہیں ہے چلو چلو اس والے گھلے میں دیکھتی ہوں اس میں ضرور پانی ہوگا علی نہیں یہ بھی پولا کھالی ہے یہ کیا گھل میں پانی نہیں ہے کیا مجھے کتنی جول کی پیاس لگی ہے میں پانی کیسے پیوں گی مجھے بہت جول کی پیاس لگی ہے علی گھل میں پانی ختم ہوگی ہے میں پیاس کیسے بوجاؤں گی اتنی گرمی میں اچھا 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 کام کرتی ہوں اسٹب میں دیکھتی ہوں اس میں جہل پانی ہوگا علی یہ کیوں یہ بھی کھالی ہے جگر کے ممی سے کہتی ہوں اتنی پیاس مجھے لگی ہوئی ہے پھولا پانی کئی نہیں ملنا مجھے پھولے گھر میں پانی نہیں ہے لگتا ہے پانی ممی کو جگر کے لانا بولے گا ممی 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 مجھے بہت جھول کے پیاس لگی ہے پانی گھر میں نہیں ہے ممی اٹھونا مجھے بہت جول کی پیاج لگی ہے ممی اٹھونا مجھے پیاج لگی ہے پانی ختم ہو گیا ہے ٹھیک سے دیکھو شونا پانی ہوگا ختم کیسے ہو جائے گا مامی میں نے ٹھیک سے دیکھا ہے سب گھڑے میں دیکھ لیا سارے برچن میں دیکھا ہے ہمیں پانی ہاتا پانی نہیں ہے چلی آپ اپنے شو دیکھ لیجی eens میں نے دیکھ لیا 社چ میں نہیں ہے اچھا چلو شونا دیکھتی ہوں پانی ہے کے نہیں ہے خاصے ہمیں پانی اپو تھا۔ اور فائروں میں کوئی ہمیں ص сдел�geeئales پانی ب economرات ہے۔ یہی بھ aperture يوم energy اجنیت کا مناز فرق جو500كار آخرائی ہے۔ اے کاجل میرے گھر میں پانی ختم ہو گیا ہے میں پانی لانے جا رہی ہوں تم نہیں چلوگی کیا لانے کے لیے پتا نہیں پانی گرمی میں کیوں بار بار ختم ہو جا رہا ہے یہ تو بڑا اچھا ہو گیا گیتا بھابی چلیے میں بھی جا رہی ہوں میرے گھر میں بھی پانی ایک ایک خطرہ ختم ہو گیا ہے چاری ہوں لانے کے لیے شونگ بہت پیاس لگی ہے یہ گرمی میں بھینا کتنا دکت ہو جاتا ہے پانی کا چلیے چلتے ہیں یہاں گیتا اور کاجل چلے جاتے ہیں پانی لانے کے لیے یہاں چھنکی پنگی بھی شونا کے گھر پر آتی ہے شونا شونا میلی ممی گئی پانی لانے کے لیے ہمیں بہت جول کی پیاس لگی تے لگا ہزار پانی بچا ہوا ہے کیا بہت جول کی پیاس لگی پانی پھلاو نا چھونا تھونا چھنکی میں نے پھولے گھر میں پانی پھولا ختم ہو گیا ہے میلی ممی بھ Minuten واوی ممی گئی پانی بھانی لانے کے لیے جلدی سے آجائے تا پھر ملکے پیئیں گے پانی شونا آہ آہ لگتا ہے انتجاول کرنا پا drivers جلدی سے ممی لگ پانی لے کے آجائے یہاں مونمون کو بھی پیاس لگ جاتی ہے ممی ممی پانی پیئیں مونمون پانی پیئیں آلے مونمون ممی پانی لانے کے لیے گئی ہے ہم نے شونای پانی آنے کا انتجاول کر لے تمہیں بھی انتجاول کرنا پا epoxy یہاں کاجل پانی لے کر کے آ جاتی ہے جلدی جلدی پانی ڈال دیتی ہوں تم میں ابھی تو کہہ بار مجھے جا کر کے سب کو مرنا پڑے گا ہیلو چلو جلدی جلدی اور پانی نہ کر کے بھر دیتی ہوں ابھی تو اور پانی لانا ہے مجھے یہاں کاجل جلدی جلدی گھر میں جتنے بھی خالی بڑھتے ہیں سب کو پانی سے بھرنے لگتی ہے اب ایک ہی گھرا بچ گیا تھا یہ تب ابھی آپ نے پانی بھر لیا ہاں ہاں کاجل میرا تو ہو گیا ہے ہاں نیتا بھاوی میرا بھی ہو گیا بس یہ آخری والا برطن رہ گیا ہے اسے بھی پانی سے بھر لیتی ہوں آسانی ہو جائے گی گھرمی میں پانی بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے چلو چلو ممی نے پانی بھر دیا ہے چلو جلدی جلدی ہم لوگ پانی پی لیتے ہیں کتنی جولگی پیاس لگی آہو شب کو آہو یہاں سبھی چنچی تنچی شونا ملن سبھی پانی پینے لگتے ہیں سبھی ایک آئیک کر کے پانی پی لیتے ہیں پانی تھندہ تھندہ تھا پینے مون بہت مزایا تھا انہیں آہ تھندہ تھندہ پانی پینے تو بہت مزا آ گیا اور یہاں مون مون پانی کے ٹپ کی طرف جانے لگتی ہے لگتا ہے مون مون کو مستی سوج رہی ہے آلے مون مون تمہیں آل پانی پینے ہیں کیا میں تمہیں دوں کیا آلے مون مون کیا کر لی آلے لہی کلاؤ آلے لہی کلاؤ ممی گچھا کر لگی ہے مون مون کیا کر لگا یہاں مون مون پانی میں چلی جاتی ہے اور خوب ساری مستی کرنے لگتی ہے ممی کی شالی میرت کو پلباد کرنا ممی آئی تو بہت گچھا کر لگی یہ نلکی کو کیا ہو گیا رکھتا ہے اسے بہت گرمی نگلی تھی ممی میں بھٹھا رہی ہوں پانی میں یہی یہی کھتنا مجھا رہے کھتنا مجھا رہے بہت مجھا رہے بہت مجھا رہے شاید کیا رہے بہت ممیتر�� Anders ممی تھی شررید بچہ رہے بہت مجھا رہے بہت میکنے کو بہت committed ایسی مہرت سے میں نے پانی پھایا تھا تم لوگوں نے سارے پانی کو گندہ کر دیا ایسی کیا کیا بچوں تم لوگوں نے دیکھئے نا گیتا بھابی ممی ہم نے کچھ لے کیا مل مل پہلے آئی تھی پانی میں اس کے بعد ہم لوگ کبھی مچتی شوری تا ہم لوگ بھی آگئے گرمی اتنی تھی ممی ہم شا بلداش ہی نہیں ہوا ہم لوگ پانی میں آگئے جوڑا گیتا گرمی بہت ہے بچوں کو اچھا لگ رہا ہے پانی میں میں تمہاری مدد کر دوں گی پھر سے پانی بھڑنے میں اچھا اچھا گیتا بھابی ویسے آپ ٹھیک ہی کہہ رہی گرمی تو سچ میں بہت ہے چلیئے انہیں تھوڑی مستی کرنے دیتی ہوں بال میں جا کر کے ہم لوگ پانی بھڑ لیں گے پھر سے جا کر کے کاش باریش ہو جاتی تو یہ ساری پرابلم ہی نہ ہوتی اے اوپر والے باریش کر دیجئے اری یہ کیا گیتا بھابی ایسا لگا ہے باریش ہونے والی ہے آپ نے سنا بادلوں کی گرچ کو ہاں کارڈل مجھے بھی اگرہ باریش ہونے والی ہے اب تو بہت اچھا ہو جائے گا موزم بھی اچھا ہو جائے کتنی گرمی ہو رہی تھی دیکھئے گیتا بھابی باریش ہونے لگی اری وہاں اری وہاں گرمی میں تو مزا آگیا کتنا اچھا لگ رہا ہے اس گرمی میں باریش کو کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھ کر کے اری وہاں باریش کی مزی لیجئے کتنا مزا آگیا کتنا اور کادر باریش کے مزی لینے لگتے ہیں سب بہت خوش ہو رہے تھے باریش کو دیکھ کے بچے بھی خون خوش ہو جاتے ہیں سب خون نہ آتے ہیں باریش میں گرمی میں سب کو بہت مزا آتا باریش دیکھ کر کے اری پیارے دوستو اگر آپ کو یہ کہانی اچھا لگی ہو اپنے کہانی کو لائک ضرور کیجئے اور چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا